آج کی کہانی ہمیں زندگی کا پرپس، میننگلس، سچائی، ریالیٹی، ہارڈ شپس جو لائف میں ہوتی ہیں اس کے متعلق بتانے والی ہے آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر وقت اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا چاہتا ہے ایک ایسی کہانی ہے آج کی جس میں مالک اپنے نوکر کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتا ہے آج اس پلے میں ہم دو انسانوں کو دیکھیں گے جو ایک ایسے انسان کی انتظار میں ہوتے ہیں جو کبھی وہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں تو چلیے پلے کی طرف اس پلے کا بقاعدہ سٹارٹ ولاد امیر اور ایسٹرگن نام کے بندوں سے ہوتا ہے یہ دونوں ایک سنسان روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرتے ہیں یہ دونوں گارڈ اٹ نام کے بندے کا یہاں پہ کھڑے ہو کر اس روڈ پر انتظار کر رہے تھے اب یہ دونوں یہاں پر ویلے کھڑے تھے مطلب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو ایسٹرگن اپنا جوتا نکالتا ہے تو ولاد امیر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی بائبل پڑی ہے ایسٹرگن کہتا ہے کہ بائبل میں مجھے ہولی لینڈ ہاں بائبل میں مجھے ہولی لینڈ کے کلرڈ میپس یاد ہے ولاد امیر اب چپ نہیں بیٹھتا وہ پھر سے ایسٹرگن کو کہتا ہے ارے کیا تم جانتے ہو جیزس کے ساتھ دو چوروں کو لٹکایا گیا تھا شاید ان میں سے ایک چور بچ بھی گیا تھا یہ جو میں نے تمہیں اب بتایا ہے نا ایسٹرگن کیا یہ سچ ہے کیا تم ایسٹرگن اس کے مطلق جانتے ہو یہ جو دو چوروں والی کہانی ہے خیر ایسٹرگن یہ سنتے ہی ان کو سنتے ہی وہاں سے جانا چاہتا ہے کیونکہ انتظار میں کھڑے کھڑے یہ ایسٹرگن تھک گیا تھا لیکن ولاد امیر کہتا ہے ارے بھائی ہم یہاں ایسے ہی نہیں کھڑے یہاں پر کھڑے ہو کر ہمیں گوڈ آٹ کا انتظار کرنا ہے اب اس سب کے بعد ایسٹرگن کہتا ہے ولاد امیر کو اور ولاد امیر کہتا ہے ایسٹرگن کو اب ہم کیا کریں یہاں پر کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا یہ جگہ اگزیکٹلی وہی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کیا اسی جگہ پہ گوڈ آٹ نے آنا تھا تو یہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ایسٹرگن کیونکہ تھک جگہ تھا تو یہ ایسٹرگن وہی پہ سو جاتا ہے ولاد امیر تھوڑی دیر بعد ایسٹرگن کو جگہ دیتا ہے کہ یار میں اکیلا فیل کر رہا ہوں تو تم ذرا جاگے رہو تو مجھے اچھا فیل ہوگا ایسٹرگن کہتا ہے ولاد امیر ایک خواب سنو تمہیں ولاد امیر خوصے میں ارے نہیں رہنے دو ولاد امیر دماغ کی بتیو کھو جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ہم یہاں پہ ایسٹرگن کر کیا رہے ہیں ایسٹرگن جواب دیتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایسٹرگن کہتا ہے ولاد امیر سنو یہ پیر دیکھ رہے ہو اس پیر پڑنا ہم الٹا لٹکتے ہیں مزہ آئے گا پھر دونوں یہ پیر پر الٹا لٹکنے میں کنفیوز کہ کون پہلے چڑھنے کی تکلیف کرے گا ولاد امیر کہتا ہے رہنے دے یار بس بیٹھ کرنا ہم گارڈ اٹ کا انتظار کرتے ہیں پیر کو وہی پہ رہنے دے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پلے میں دو اور شاندار جبردست کریکٹرز آ جاتے ہیں ایک کا نام لکی ہے تو دوسرے کا نام ہے پوزو اب یہ جو پوزو ہے نا اس کا غلام لکی ہوتا ہے اور یہ جو غلام ہے نا کسی گدھے کی طرح سامان کو اٹھائے ہوئے ہیں اور گدھے ہی کی طرح پوزو اس لکی کو گھسیٹ کر لا رہا ہوتا ہے جیسے ہی پیڑ کے قریب آتا ہے یہ پوزو تو ایسٹگن کہتا ہے کہ جناب کیا آپ گارڈ اٹ ہو پوزو نہیں تو پھر لکی ان دونوں کے سامنے ایک ٹیبل پر فوڈ رکھ کر پوزو کو کہتا ہے کہ سرکار پداری ہے یہاں پہ یعنی بیٹھئے یہاں پہ پوزو بیٹھ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے فوڈ سامنے ہوتا ہے تو پوزو چکن کو توڑ مروڑ کر کھا جاتا ہے اور جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ ایسٹگن کو دے دیتا ہے اب اس کے بعد ولادمیر جو ہے وہ اس نمونے پر یعنی پوزو پر بہت خصہ ہوتا ہے کہ یہ لکی سے بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے ایسٹگن پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا لکی اپنے بیگز نیچے رکھ سکتا ہے پوزو تو پوزو جواب دیتا ہے کہ یہ رکھ تو سکتا ہے لیکن یہ ایکچلی مجھے امپریس کرنا چاہتا ہے اسی لئے یہ بیگز نیچے نہیں رکھ رہا اب ٹائم گزرتا ہے بہت ساری فضولیات کرنے کے بعد یہ لکی سے ڈانس کرواتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد یہ دونوں یہاں سے کٹ لیتے ہیں یعنی چلے جاتے ہیں اب ایسٹگن کہتا ہے کہ میں بھی جا رہا ہوں ولادمیر کہتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں جانا پتہ ہے ہم یہاں پہ کس کا انتظار کر رہے ہیں گارڈ آٹ کا تو وہ آئے گا تو تب ہی ہم چلیں گے تو اس کے بعد یہ ایسٹگن یہاں پہ رک جاتا ہے کچھ دیر گزرتی ہے کہ امید کی کرن نظر آتی ہے کیونکہ ایک لڑکا دور سے چل کر آ رہا ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ گارڈ آٹ لیکن جب یہ آتا ہے لڑکا ان کے پاس تو یہ کہتا ہے کہ گارڈ آٹ تو آج نہیں آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ گارڈ آٹ کل آ جائے اور پوچھنے پر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے گارڈ آٹ کی بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ گارڈ آٹ ایک اچھا انسان اور ماسٹر ہے اور یہ بات پتہ چلنے کے بعد یہ لڑکا یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا کریں رکھیں یا چلیں لیکن یہ رکھتے ہوئے پوری رات یہیں پہ باتوں باتوں میں کھیلتے کھیلتے گزار لیتے ہیں یہاں تک ایکٹ ون ختم ہو جاتا ہے ایکٹ ٹو میں کیا ہوگا کیا یہ دونوں کریں گے کس طرح گارڈ آٹ آئے گا کیا گارڈ آٹ آئے گا یا نہیں تو ایکٹ ٹو لازمی دیکھئے گا جو آپ کو پلی لیس یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا تھیککو ووچنگ دیس